اسلام علیکم نصیم راجپود بی ٹی وی کے تمام ناظرین سے ایکسپو سینٹر کراچی سے مخاطب ہے کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ ایونٹ آپ سے چند روز کے بعد یہاں کراچی میں منقض ہونے جا رہے ہیں اور 11 ایڈیشن آف انویشن اینویشن این ایکسیلنس آئیڈیاز 2022 پاکستان آم فور پیس 15 تو 18 نویمبر یہاں ایکسپو سینٹر کراچی میں منقض ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں جس جانب آپ دیکھیں گے تو تیاریاں جا رہی ہیں کیونکہ سب سے بڑا ایونٹ اگر ملکہ ہو رہا ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے انتظامات بھی اسی انداز سے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایکسپو سینٹر کراچی میں ابھی میں آپ کو مختلف حصوں میں لے کے چلوں گا کہ جہاں پر بہت کچھ کام ہو رہا ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں ڈیپو کی جو زبردست انداز سے اس ایونٹ کو لیڈ کرتے ہیں وہیں پری 2012 سے بدر ایکسپو سلوشنز نے یہ ذمہ داریاں سمالیں ان کے ساتھ آ کے جڑے اور اس ایونٹ کی ارگنیزیشن کا بیڑا اٹھایا اور اس کے بعد سے جس جگہ ہم جاتے ہیں ایک چیز سننے کو ملتی ہے کہ آئیڈی آز دن با دن اور آگے کی جانب کام جانے اور یہ کوششیں مزید جاری ہیں اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت اگر میں آئیڈی آز کے لحاظ سے بات کر لوں کیونکہ بدر ایکسپو سلوشنز کے مینجنگ ڈیریکٹر زویر نصیر صاحب جو پہلے دن سے اس کام کے ساتھ موجود ہیں اور ہم ہر ٹائم پہ آپ کو سنواتے رہے ہیں کہ کہاں پر چاہے مختلف میٹنگز ہوں لانچنگ سیرمنی ہوں سوالیکم زویر صاحب موالیکم اسلام زویر صاحب اوورال جس طریقے کی تیاریاں ہیں جتنا بڑا یہ ایونٹ ہے اور ماضی میں جس طریقے کا ہمارا ٹریک ریکارڈ رہا ہے بدر ایکسپو سلوشنز کا چیلنجز میٹ ہو رہے ہیں ٹائم سے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کروں گا کہ الحمدللہ جس طریقے سے یہ ہم چار سال سے اس شو کا ویٹ کر رہتے اور دوبارہ سے الحمدللہ یہ ایونٹ جو ہے مطلب آپ یہ ایکزیکشن فیس میں آ گیا اس وقت ہم سب لوگ ایکسپو سینٹر میں آ گئے اور جس طریقے سے ہم نے اپنی اس کی ساری ٹائم لائنز اور چیزیں اس کی پلان کی تھی تو الحمدللہ اس کے اکارڈنگلی ان ٹائم لائنز کے مطابق ہم یہ چل رہے ہیں اور سب سب اس کے پورے شو کے لیے پورے پاکستان سے لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں میں میری ٹیم سب سب پوری ٹیم اس وقت اس پورے شو کے لیے ایکسائٹیڈ ہے اور اس کی بہترین طریقے سے تیاریوں میں جائے وہ سب سب لوگ جائے وہ انوالو ہوئے میں ایکسپو سینٹر کراچی کے جتنے ہالز ہیں آئیے ذرا تھوڑی سی ہم بات کرتے کرتے چلیں گے ایکسپو سینٹر کراچی کے جتنے ہالز ہیں ان میں تیاریاں دیکھی جا رہی ہیں تو ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے وہ تمام پارٹیسپنٹس جو اس شو کا حصہ ہوں گے وہ سب لوگ بھی وزٹ کر رہے ہوں گے ان کی تیاریاں شروع ہو گئیں دیکھیں اس وقت یہ جو یہ وائد شو ہے جو کہ تقریباً کوئی آہ گیارہ سے بارہ ہالز کے اوپر جاتا ہے تو الحمدللہ اس سارے ہالز کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی ایکسپو سینٹر کے اپنے چھے ہالز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں کچھ ایڈیشنل مارکیز لگاتے ہیں جس طریقے سے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یا ہماری کشمیر آہ مارکی جس کے اندر ہماری ناغریشن ہوتی ہے اور اسی کے اندر ہمارا سیمینار ہوگا ڈے فرسٹ کے اوپر پھر اسی طریقے سے ہمارا بی ٹو بی ایریہ ہے پھر لنچس کے لیے ہماری ساری مارکیز ہوتی ہیں اور جو ہم ایڈیشنل جو پارٹسپیشن ان چھے ہالز سے جو ایڈیشنل پارٹسپیشن ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم مارکیز لگاتے ہیں جس میں ہم سیون ایٹ نائن ہالز رہے ہیں وہ ہم ایکسپو سینٹر میں ایڈیشنلی کریئٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ اس سک جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ گلوبلی آفٹر کوویڈ یہ جتنے چیلنجز رہے اس کے باوجود الحمدللہ ہمیں زبردست قسم کی پارٹسپیشن آئی ہے آئیڈیاس ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں اور اب تک جو ہے ففٹی فائف کنٹریز کی پارٹسپیشن الحمدللہ آئیڈیاس کے اندر سے کنفرمیشن آ چکی ہیں تو اس کا مقصد ہوا کہ تقریباً ہم دس زیادہ ہو گئے دو ہزار اٹھارہ سے فورٹی فائف سمتنگ تھے ہمارے آہ دو ہزار اٹھارہ میں تو یہ جو اچیومنٹ ہے یہ ہماری پاکستان کی معیشت میں آہ پاکستان کی ترقی میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے کیونکہ تقریباً تمام ہی سٹیک اولڈر اسے ایک آئیڈیاس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں دیکھو آہ یہ صرف اور صرف جب ہم بات کرتے ہیں آئیڈیاس کی تو آئیڈیاس کے اندر آہ اس میں سب سے زبردست چیز یہ کہ اب لوگوں نے ایک اس چیز کو انڈسٹینڈ کیا ہے یہ خالی آہ ہم آہ آم فورسز آہ کئی شو نہیں ہوتا آم فورسز کے ساتھ یہ جتنی آلائیڈ انڈسٹی ہیں جو کہ آہ اس ڈیفنس انڈسٹی کے اندر اپنے آپ کے ساتھ جب جو پرائیوٹ سیکٹر ہے جب ہمارا ان کے ساتھ ایک لنکٹ ہوتا ہے تو اس سے ایک ہماری جو انڈسٹی ہے اس میں ایک زبردست قسم کی گروت آتی ہے تو الحمدللہ بہت ساری جو آلائیڈ انڈسٹی ہیں جس میں چاہے ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہو گیا اسی طریقے سے ہمارے پاس آئی ٹی سیکٹر ہو گیا تو یہ سب لوگوں نے اس دفعہ ساری کی بڑی پارٹسپیشن کی ہمارے شوہ کے اندر تو یہ یہ ایک ایک ہمارے لیے ایک زبردست چیز ہے کہ اس وقت پرائیوٹ سیکٹر نے اس شوہ کے اندر پارٹسپیشن کر کے اور ایک ایک نئی اپورچنٹیز اور نئی طریقے سے چیزوں کو سٹارٹ اپ کیا جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو ہمارا سیمینار بھی ہے وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہو رہا ہے تو منسٹری آف آئی ٹی نے زبردست اس میں پارٹسپیشن کر رہا ہے پھر اسی طریقے سے جو ہمارے پاس چیمبرز ہیں ان کی زبردست پارٹسپیشن آئی ہے کراچی چیمبر راولپنڈی چیمبر اسلامباد چیمبر سیالکوٹ چیمبرز تو ان لوگ کی زبردست قسم کی پارٹسپیشن ہے جس سے یہ اب ہمارا انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم کے اندر جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ پلاننگ ہے کہ ہم سیلف انڈیجنیزیشن کی طرف جائیں گے ہم خود سے چیزیں پروڈیوز کریں اور ہم ایکسپورٹ کی طرف جائیں تو بہت سارے لوگ انشاءاللہ تعالی ہمارے شو کے اندر اس کے کارڈنگ لی آپ کو نظر آئیں گے جو ایفرٹ دکھائی دے رہے آئیڈیاز پاکستان ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ذرا دکھائیے گئی ہے جس خوبصورتی کے ساتھ ایکسپو سینٹر کراچی کو مختلف انداز سے سجانے کی کوشش کی گئی ہے پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان ایک سیف ملک آئیں یہاں پر آپ سرمایہ کاری کریں اور پھر سب سے بڑی چیز ہم آئیڈیاز پاکستان ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی بات کریں تو ایک پلان یہ بھی ہے تمام لوگوں کا کہ جو پاکستان کی پچھتر ویں سالگرہ ہے اس کو ذرا مختلف انداز سے اور پیارے انداز سے سیلیبریٹ کیا جائے ٹھیک بات میں اس کے اندر ایک چیز اور بھی آئٹ کرتا چلوں کہ اس میں جو سب سے زبردست چیز ہے کہ ہمارے پاس اس وقت سندھ گورنمنٹ سے جس طریقے سے ہمارے پاس سپورٹ کی گئی ہے اس پورے شو میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں جتنی بھی پریپریشن چل رہی ہیں اس میں کافی ساری سپورٹ ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ کی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمیسٹیٹر صاحب مرتضہ واپ صاحب نے اس کے اندر بڑا کانٹریبیشن رہا ہے باقی ڈی ایم سی کے ایم سی ان سب کی پارٹسپیشن بڑی اس کے اندر رہی ہے باقی جو فردر ہمارے کے الیکٹرک ہے اسی طریقے ہمارے وارٹر بورڈ ہے اور تمام دیگر جو ہمارے فورس کے لوگ جو ہمارے پاس جو جو اس کے اندر سپورٹنگ آہ آہ آمز بنے تو بڑا زبردست ان ان سب کی طرف سے سپورٹ ہوتے ہوئے تو آج الحمدللہ اس کی تیاریاں آہ بڑے زور و شور پہ چل رہی ہیں آپ کو پتہ یہ پاکستان کا جو ہے بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا شو اور ایشیا کے اندر ڈیفنس میں یہ الحمدللہ یہ سب سے بڑا شو ہوتا ہے جس کے اندر اتنی زبردست قسم کے ہمارے پر پارٹسپیشن آتی ہے یہ بکل یہ جو پارٹسپیشن آپ نے بتائی اور یہاں سے بھی دکھائیے گا ادنان یہ جتنا خوبصورتی سے سجائے گئے ہم اس گفتگوں کے دوران یہ تو ابھی آپ کو بیرونی مناظر دکھا رہے ہیں کچھ ابھی آپ کو اندر کی صورتحال بھی دکھائیں گے کہ اگر یہ اتنا پاکستان کا بڑا شو ہے تو ہے کیوں اور کون کون سے انگریڈینٹس سے مل کہ یہ شو بنتا ہے اور وہ پھر آپ دیکھئے گا کہ وہ لیول کے ہے ان انگریڈینٹس کا آہ اگر ہم دیکھتے ہیں آہ ہماری عام فورسز جس انداز سے ایفرٹ کر رہے آہ اس شو کی کامیابی کے لیے آہ وہ بھی خاصے مطمئن ہیں آہ تیاریوں کے حوالے سے اور سندھ گورنمنٹ کا خاص طور پر رول میں نے دیکھا کہ ارد گرد کے خاصے روڈ بن چکے آہ وہ ایفرٹ کیسے دیکھ رہے ہیں وہ زبردست قسم کی ایفرٹس ہیں بڑے کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ فلٹ کی ہے کتنی بڑی سچویشن رہی آہ پورے کنٹری کے اندر اس کے باوجود الحمدللہ سی ایم صاحب نے اور باقی اس کے ساتھ ساتھ آہ جتنی بھی ان کی ٹیم تھی جس طریقے سے انہوں نے سب کو انسٹرکشن دی اور انہوں نے سارا آہ یہ کہا کہ ہاں جی یہ یہ بھی ہمارا ایک پورا ایک نیشنل ایونٹ ہے اور اس میں سب کو از ایم سپورٹ کرنا ہے اور ہر ادارے نے اس کی ownership لی الحمدللہ اور اس کے accordingly جو ہے انہوں نے ساری چیزوں کو پلان کیا تو سب نے الحمدللہ commitment کیا اور چیزیں کی کیا انشاءاللہ ہم اس کو اپنی جو ہم نے timeline set کی ہیں ان timelines کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو achieve کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک ایک اچھا اور ایک successful اس کو شو بنائیں گے اور جتنے ہمارے آنے والے international delegates ہیں participant ہیں exhibitors ہیں سب کے لیے ایک اچھا سام ایک platform یہاں پہ ان کو provide کریں گے ان کے لوگ visit کرتے ہیں یہاں پر سرکاری machinery کے officers وغیرہ نے جیسے طرح آپ نے یہاں پہ اپنے offices بنا لیے بیدر ایکسپا solutions کا office بھی ہے آپ کو دکھائیں گے کہ جہاں پہ زہیر نصیر صاحب سے لے کے پوری management جو ہے وہ یہاں پر ہے پورا staff مختلف ذمہ داریوں پہ معمورے وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے کون یہاں کیا کر رہے ہیں آپ ان کے لوگ visit کرتے ہیں ان کے لوگ پوری dedicated team ہیں جو یہاں پہ روز visit کرتی ہیں یہاں پہ آتی ہیں اور day wise وہ سارے کے سارے اپنے plans کو جس طرح سے انہوں نے team میں nominate کی ہیں تو ان کے ساتھ ہماری teams بھی ان کے ساتھ ایک collaboration ہوتی ہے روز کی update چل رہی ہوتی ہیں اور ان کی جتنی بھی machinery's ہیں وہ یہاں پہ اس وقت کام کر رہی ہیں اور انہوں نے جس طرح سے آپ یہ دیکھنا ہے پیچھے grounds کے اندر بھی جتنا cleaning سے related بھی چیزیں تھیں وہ بھی ان لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کام کیا ہے یہ parking area یہی ہوگا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا جی بالکل یہ سارا ہمارا vip parking area جو بھی ہمارے پاس first day کے اوپر جتنے بھی guests آتے ہیں جن کو red stickers ہم issue کرتے ہیں ان کی سب کی parking جو وہ یہی پر ہی ہوتی ہے اور ہماری تین categories ہیں سارے passes کے لیے ایک red green اور blue green کا access ہوتا ہے gate تک تو وہ وہاں پہ drop ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے اندر وہ walk in کرتے ہیں اور ادھر gates six سے ان کی entrance ہوتی ہے اور جو red stickers ہوتے ہیں ان کی entrance جو ہے یہاں main entry پہ ہوتی ہے اور ان کی گاڑیاں یہاں پہ park ہوتی ہیں اور جو blue stickers ہیں ان کے لیے جو گاڑیاں پاک ہوتی ہیں وہ ساری national coaching center میں ہوتی ہے اور وہاں سے ہماری shuttle service چلتی ہے جو کہ ان کو carry کرتی ہے جو کہ یہاں پہ expo center تک ان کو لے کے آتے ہیں یہاں اچھا جتنے بھی exhibitors ہیں جو یہاں پر participate کریں گے ابھی شاید international مندوبوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے locals یہاں آ رہے ہیں اپنے halls کی جانب وزٹ کرتے ہیں جی بلکل اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے halls کے اندر سارا کام شروع ہو گیا تو جو بھی ہمارے stalls میں جو official stall builders ہیں انہوں نے سارے ان companies کے سارے stalls جو ہیں وہ بنانے شروع کر دی ہیں الحمدللہ کوئی 70% 70-80% چیزیں جو ہیں کام ہمارا یہاں پہ complete بھی ہو گیا اور اسی طریقے سے جو international stall builders ہیں وہ بھی سارا جو collaboration ہے جو ہمارے official stall بلڈرز کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ان کا ڈیلی ان کے ساتھ coordination اور ان کے ساتھ ان کا کام چل رہا ہے بدر ایکسپو سولوشنز زیر ایک بہت بڑی زمیداری ہے آپ جس طرح کے لیڈنگ شوز کرتے ہیں ہمارے ملکی آہ لیڈنگ ایونٹ ارگنیزیشن اگر ہم کہتے ہیں ارگنیزرز آپ وہ اکسانی نہیں رکھتے آپ اس ایونٹ کا اپنا ایک پریشر ہوگا بہت کرتے ہیں ای ٹیپل ای پی بھی کرتے ہیں بہت سارے آپ کے ہیں میں اگر کاؤنٹ کرنے جاؤں گا تب بہت ہو جائیں گے لیکن یہ شاید یہ نیشنل ڈیوٹی کا لیول بھی شاید تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل مندوب جتنے یہاں آتے ہیں وہاں نہیں آتے دیکھیں یہ سب سے بڑا پاکستان کا شو ہے اور یہ ہماری ٹرائے سرویس کا شو ہے جس میں پاکستان آرمی پاکستان نیوی اور اس میں الحمدللہ ڈیپو کے ساتھ ساتھ بدر ایکسپو ان سب کو ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور یہ ایک چیلنج بھی ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی ریسپونسیبلیٹی ہے کہ آج صبح بھی ہم اسی چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ آپ کے ایک میموریز بن جاتی ہیں کہ ہاں جی آپ نے پاکستان کے لیے کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ہمارے تینوں فورسز مطلب یہ ان کا اپنا شو ہے یہ ہم ان کے ساتھ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں ہوسٹ ہوتے ہیں اور جتنے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل جو فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں جس میں سارے ان کنٹریز کے چیف اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیفنس منسٹرز ان کے ڈی ایز ان کے منسٹرز مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ یہاں پہ ہوسٹ کرتے ہیں اپنی پاکستان فورسز کے ساتھ اور الحمدللہ ان کے فرنڈ اینڈ کے اوپر فیس جو ہے بدر ایکسپو یہ ساری چیزوں کو یہاں پہ آرگنائز کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ with their support with the depo تو بس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا چیزیں کی کہ ہم سب لوگوں کو اس طریقے سے ایک اچھے طریقے سے اور میری ٹیم جو ہے اور یہ جس طریقے سے کام کری ہوتی ہے دی نائٹ ساری سب چیزوں کے ارینجمنٹس کے اندر تو الحمدللہ میں ان سب کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کے جس طریقے سے ہمارے پاس جو ہمارا سارا میڈیا ہے لوکل میڈیا فورن میڈیا یہ سارے جس طریقے سے support کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ تو یہ ایک مطلب یہ ایسے مطلب جو اس event کا part بنتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے لیے بڑی خوشائین چیز ہے کہ ہمارے اس national show کے اندر سب کا جو contribution ہوتا ہے اور یہ بڑی زبردست چیز آتی ہے ان کی support کے ساتھ بہت important event ہے لیکن آپ کے ساتھ خود کام کرنے کا بہت مزہ آتا ہے یہ مجھے زیادہ کوئی نہیں جانتا حضیر بھئی ایک اور چیز جاتے جاتے بس یہ last سوال کروں گا ہم نے اپنے لوگوں کو دکھایا کہ ایکسپو سینٹر کراچی کو ایک آپ کے سنوائے بھی اور دکھایا بھی کہ دیکھیں کام کی نویت اس وقت کیا دکھائی دے رہی ہے یہ last question جس طرح ہمارے ایک آفیس تو اندر بناوا ہے جہاں آپ بھی بیٹھتے ہیں بھاری صاحب اور ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہے یہ ذرا بتائی گا میڈیا دپارٹمنٹ each and everything بہتر ایکسپو سلوشنز کی اپنی بھی جو ہیں وہ علیدہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے ہے پاکستان کی ترقی کے لیے جی ذرا بتائی گا پلیز دیکھیں اس پورے ایونٹ کو جب ہم یہ ارگنائز کر رہے ہوتے ہیں تو تقریبا کوئی 15-20 days before جو ہم اس شو پہ جتنی بھی ہماری اپنی ڈیپو کی ٹیمز ہیں اور بہتر ایکسپو کی ٹیم ہیں وہ ساری کی ساری ایکسپو سینٹر میں ہم آ جاتے ہیں اور اپنے آفیسز بناتے ہیں یہ آپ جیسے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ہمارے سارے کنٹینرز جہاں پہ ہمارے پاس میڈیا کے ہماری ڈیجیٹل ٹیم ہمارے آپری اپریشن ٹیم اسی طریقے سے ہمارے پاس ہماری فیسلیٹیشن ٹیم اسی طریقے سے ہمارے سیکیورٹی پھر ہمارے آپ پیچھے دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو بیک سائیڈ پہ آپ کو کنٹینرز نظر آئیں گے جو کہ ٹوینٹی فور آورز ہمارے پاس جو میری بڈر ایکسپو کی جو ٹیم ہے وہ یہیں پہ رہ بھی رہی ہوتی ہیں ان کی سب کی اکوموڈیشن ایچ ان ایوریتنگ یہاں پہ ہم اپنا پورا کا پورا بڈر ایکسپو سک موو ہو جاتا ہے کراچی ایکسپو سینٹر کے اندر پھر کچھ آفیسز جو ہمارے ڈیپو کے آفیسز کے ساتھ ہال ٹو کے اندر میرا اپنا بھی آفیس اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی زغرا سب کے آفیسز وہاں پہ بنے ہوتے ہیں تو یہ الحمدللہ پورے جو ہمارے لہور سے بھی پنجاب سے بھی ساری ٹیمز یہاں پہ آکے یہاں پہ ساری سرویسز دے رہی ہوتی ہیں بے کل کام چل رہا ہے بہت دشوار ہے ایکسپو سینٹر کراچی کے وسی رگبے پہ بھی چلنا کیونکہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے ہمارے ملکہ وشیو آف ویری گوڈ لگ زہین نسیر صاحب یہ نیشنل ذمہ داری جس انداز سے ہم سب ملکہ نمائیں گے آپ کی قیادت میں اور بہت اچھے انداز سے انشاءاللہ اپنے ملکہ سب سے بڑا ایونٹ اور ایک انتہائی اہم دنوں میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے اس کو ہم سب نے سپورٹ کرنا ہے ساتھ کھڑے ہونے انشاءاللہ آئیڈیا آس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو پندرہ سے اٹھارہ نومبر ایکسپو سینٹر کراچی میں ہم سب ملکہ سیلیبریٹ کریں گے کیونکہ پاکستان کی پچھترمی یوم ازادی بھی اس آئیڈیا آس کے ساتھ سیلیبریٹ ہو رہی ہوگی نصیم راجبوت ایکسپو سینٹر کراچی سے اجازت چاہتا ہے اور پل پل کی تیاریاں پاکستان کے سب سے بڑے شو کی آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے اللہ نے کے بعد